موسیقی شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی نام سے جو پرہ مہربانی نہایت رحم و علا ہے الحمدللہ رب العالمین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان سیدنا محمد عبدو و رسول صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ و صاحب اجمعین قرآن کریم میں مؤمنین کی صفات ایمان کی نعمت اللہ تعالیٰ کی ان سب سے بری نعمتوں میں سے ایک ہے جو اس نے انسان برد کی ہے جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ اللہ بلو اللہ یومن علیکم انہدکم لیل ایمان ان کنتم صادقین بلکہ در اصل اللہ کیا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست کو ہوں بوچھین و سکون کی زندگی اور کمبیابی اور اجر عظیم تک بوچھنے کا راستہ ہے جس کے ارشاد باری تعالیٰ ہے من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحینہو حیاتا طیبا ولنگزینہم اجرہم باحسا ما کانو یعملون جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت لیکن بے ایمان ہوتو ہم اسے یقینا بہت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کی اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے اور ارشاد باری تعالیٰ انہ اللذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا ہم يحزنون بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکاہ ادا کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی اور غم اور قرآن کریم میں جو غور کرے گا اسے بتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مؤمنون کو بھت ہی صفات سے یاد فرمایا ہے جیسے وقت پر نماز کی ادائے گی اس کے ساری ارکان کی تکمیل اور اس میں خوشو وخدو اختیار کرنا جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَوَشِعُونَ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خوشو کرتے ہیں اور انہیں صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بےہدہ چیزوں سے بچتے ہیں اب چاہے وہ قول کی شکل میں ہو یا فعل کی صورت میں ارشاد باری تعالیٰ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِدُونَ جو لغویات سے محبور لیتے ہیں لہذا جو حقیق مؤمن ہوتا ہے وہ بورا کا مو سو دور بھاگتا ہے اور اچھے کا موقع گلے سے لگاتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَمْعُوا اللَّغْوَ أَعْرَدُوا عَنْهِ اور جب بےہدہ بادکان میں بڑھتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَوْمَا اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدث بھی ملاحظہ ہو کسی بھی شخص کی ایمان کے اچھے ہونے کی نشانی یہ ہے ہر فلتو چیز کو چھوڑ دے انہیں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ راہی خدا میں خرش کرے بہلائی کا حکم دے اور برائی سیروکے جس کی ارشاد باری تعالی ہے والذین ہم لیلزکاہ تفاعلون جو زکاہ دا کرنے والی ہے اور ارشاد باری تعالی ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروفة ینحون عن المنکر ویقیمین الصلاة ویتون الزکاہ ویتعون اللہ ورسوله اولئیک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیزا حکیم مؤمن مرد عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ومعاون اور دوست ہیں وہ بہلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور پرائیوں سے رکھتے ہیں نمزوں کو بابندی سے بجا لیتے ہیں زکاہ ادا کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی بات منتے ہیں یہی لوگ ہیں جن بر اللہ تعالی بھجد رحم فرمائے گا بے شک اللہ غلبا وعلا حکمت والا ہے انہیں میں صفات ایک یہ ہے کہ وہ باق دامن اور برہیزگار ہوتے ہیں ارشاد باری تعالی جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بغض اپنی بیویوں اور ملکیت کی لنڈیوں کے یقینا یہ ملمتیوں میں سے نہیں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں اپنے رب سے باق دامنی دعا کرتے تھے ان کی دعا کی الفاظ یہ ہے اللہم انی اسالک الہدہ والتکا والعفاف والغناء اے اللہ میں تجھ سے ہدایت تقوت باق دامنی اور بے نیازی دعا کرتا ہوں محمد بن حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے کمال تین چیزوں سے آتا ہے دین میں باق دامنی اختیار ابنانے سے مشکلوں پر صبر کرنے سے اور زندگی گزرنے کے لئے حسن تدبیر اختیار کرنے سے اور انہیں صفات میں سے امانت کی حفاظت کرنا اور وعدہ پورا کرنا لہذا مؤمن حقیقی وحی ہے جو امانت کا اس کے طرح خیال رکھے جس طرح ایک کسان ابنی کھیتی کا اور ایک کریگر ابنی صناعت کا رکھتا ہے اور ایمان اور وفع عہد تو ایک دوسرے سے جریہ ہوئے ہوئے جیسے کہ ارشاد باری تعالی یا ایوہا اللہزین آمنوا اوفوا بالعقود اے ایمان والو عہد و پیمان پورا کرو اور ارشاد باری تعالی اِنَّ اللَّهَ يَأْمِرُكُمْ أَن تُعَدُّ الْأَمَانَاتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا اللہ تعالی تمہیں تأقیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں بہنشاؤ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانت اور ایمان کو ایک سطح دکھا ہے جس کے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے باس امانت نہیں اس کے باس ایمان نہیں اور جو عہد وفا نہ کرے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں برادرانے ملت اسلامیہ مؤمنون کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ ذکر الہی میں مجغول رہتے ہیں اور اللہ پر توقل کرتے ہیں جس کے ارشاد باری تعالی ہے یا ایوہا اللَّذین آمَنُوا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبِهِمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اتمنان حاصل کرتے ہیں یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلیح حاصل ہوتی اور ارشاد باری تعالی ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكْرَ اللَّهِ وَجْلَتْ قُلُوبِهِمْ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّنُونَ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈڑ جاتے ہیں اور جب اللہ تعالی کی آیتیں ان کو پر کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتے ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں اور توقل حقیقی یہ ہے کہ بندہ ابن رب پر صدق دل سے پروسہ کر لے اور اس کی تکمیل اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ جد وجود کرے اسباب کیلئے ہاتھ پیر چلائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اگر تم اللہ تعالیٰ پر توقل کر دیں تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دیتا جس طرح سے برندوں کو دیتا ہے جو صبح کو دھوکہ نکلتے ہیں اور شام کو شگم سیر ہو کر وابس آتے ہیں اگر ایمان حقیقی ہو تو لازمی طور پر اس کا اثر معاشرے تک بہنچتا ہے لہذا حقیقی مؤمن نے تو دھوکہ باز ہوتا ہے نہ منافق ہوتا ہے نہ جھوٹا ہوتا ہے نہ وعدہ شگن ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کسی طرح کے چھل کبٹ ہوتی ہے اس لئے کہ ایمان حقیقی مؤمن کے دل کی ہستی سنوار دیتا ہے وہ زندہ دل اور شریف النفس ہو جاتا ہے جو محبت کرنے بھی جنتے ہیں اور کروانا بھی جنتا ہے جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوُوا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوُوا بِالْمَرْحَمَةِ بہر ان لوگوں میں سہو جاتا جو ایمان لاتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وسیعت کرتے ہیں اور ارشاد باری تعالی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُوا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوُوا بِالصَّبْرِ زمانے کی قسم بے شک انسان سرات ایسر نقصان میں ہے سوئے ان لوگوں کے جو ایمان لئے اور نیک حمل کی ہے اور جنہونے آباس میں حق کی وسیعت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی اور اسی سلسلہ میں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی پروسی کو تقلیف نہ دے اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمانوں کی تقریم کرے اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو اچھے بات کہے بھر یا پھر خموشی رہے کتنا اچھا ہو اگر ہم اسلام کی تعلیمات سے اپنے اب کو اراستہ کر لیں تاکہ چین سکون اور راحت دلوجان ہمارے حصہ میں آسکے اور دنیا آخرت کی سعادت ہمارا مقدر بن جائے جیسے کہ مؤمن کی جزاق کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے اولئیکہم الوارثون اللذین ایرثون الفردوس ہم فیها خالدون یہی وارث ہیں جو فردوس کی وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے ارشاد باری تعالی ہے اللہ اللذین آمنوا وعمروا الصالحات فلہم عجر غیر ممنون لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کے تو ان کے لئے ایسا عجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا اور ارشاد باری تعالی ہے ان اللذین آمنوا وعمروا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا خالدین فیها لا يبغون عنها حولا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کہ یقیناً ان کے لئے الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے جس جگہ کو بدلنے کا بھی بھی ان کا ارادہ بھی نہیں ہوگا اے اللہ ہمیں ایمان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس سے ہمارے دنوں کو ارستان فرما دے آمین